اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی کہ نہیں ہاں بالکل ہوگی جب یہ نئی لیکشن ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو اس کے بعد ایک اکاؤنٹی بیلٹی کا فیز نظر آ رہا ہے یہ تمام جنہوں نے اپنے کیس ماف کرائے یہ بھی جیل کی سلافوں کے پیچھے ہوں گے یا میں بیرون ملک بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے فیسیلیٹیٹرز جو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ان کو سپورٹ کر چکے ہیں یا کرنے ہیں وہ سب بھی یا تو ان کو عدالتیں سزائیں دیں گی یا وہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے یا پھر وہ پاکستان سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ بالکل ایک عمران خان کا جو نیکسٹ فیز ہے یا پی ٹی آئی کا جو نیکسٹ فیز ہے انہوں نے تو پلان کیا ہے کہ شاید ہم عمران خان کو کچھ کر لیں گے خدا نہ خواستہ اور اس کے بعد اس کی ایلٹرنیٹیو قیادت لے آئیں گے اور دیں گے بھی بیٹ پی ٹی آئی گو گورنمنٹ لیکن وہ امائنس عمران خان ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیشہ مہین امپورٹ کرتا ہوں کہ کہتے ہیں تم چاہے جتنے مرد ہی مکر کر لو جو اللہ کی تدبیر ہے وہ بہترین ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے انشاءاللہ عمران خان ہی آئے گا اور ان کی جڑوں میں بیٹے گا اور ان سے کرپشن کا ایک ایک پیسہ نکالے گا اور وہ سیکنڈ طیب اردگان کے طور پر پاکستان کو ری امرج کرے گا اور یہ جو ری امیجن پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا اسے ہنکانی کا جو ری امیجن پاکستان کا جو نظریہ اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ اکاؤنٹی بیلٹی کی طرف چلا جائے گا وہ ری امرجن پاکستان ضرور ہوگا ری امیجنن پاکستان نہیں ہوگا وہ عمران خان کی قیادت میں ری امرجن پاکستان ہوگا اور وہ ریجنل اکنامک پاور کا طور پر بھی اگرے گا اور میجر پاور ان دا ورلڈ کے طور پر بھی اگرے گا